بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میرے چینل پر آپ کو خوش آمدید آج اس ویڈیو میں میں پنویل سینڈویچز ٹومیٹو کیچپ اور چکن سپریڈ کی فیلنگ کے ساتھ تیار کرنے والی ہوں اس سے پہلے میں یہ چاکلیٹ اور مینگو جیم کے ساتھ بنا چکی ہوں تو اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجی ویل آئیکن بھی پریس کر دیجی تو کارٹ کرتی ہوں یہ میں نے لیے ہیں چملا مرش گئی اور یہ بند کو بھی بہت ہی باری کارٹ دی ہے میں نے ان کو اور یہ ہری چٹنی بنانے کے لیے پودینہ دھنیا اور مرش اور یہ چکن سپریڈ ہے ہمیں پاس اور ٹومیٹو کیچپ تو سب سے پہلے ہری چٹنی بنانا سٹارٹ کرتی ہوں میں چوپر میں ڈال لی ہے ساری چیزیں میں نے مکسر میں اور ہری مرش کارٹ کے ڈال لی تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی میں اس میں تاکہ یہ آسانی سے پیسٹ بن جائے اس کا تو یہ تیار ہو چکی ہے ہری چٹنی اب یہ ایک چمچ ایک سوڑا چمچ میں اس میں چکن سپریڈ نکال لیا ہے اور اس میں یہ پودینہ اور مرش اور دھنیا جو کہ میں نے پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال لی ہوں اب یہ پیسٹ تھوڑا سا میں اس میں اور ڈالوں گی بس طالتے بھی یہ خیال دیں کہ پیسٹ میں جو پانی ہے وہ نہ آنے پائے تاکہ لیکوڈ سے بریڈ نرم نہ ہو جائے تو یہ فیلنگ تیار ہو گئی ہے اور اب بریڈ کے سرائس کے کنارے الگ کروں گی اور یہ وہی ریسپی ہے تقریباً ساری جو اسے پہلے میں تیار کر چکی ہوں اس میں فیلنگ میں نے جیم اور چوکلٹ کے ساتھ کی تھی اگر آپ وہ میری ویڈیو دیکھنا چاہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کا یہ اس طرح سے اس کو پتلا کر لیا ہے بیل کر تو ایسے یہ سارے کنارے سارے سلائسز بیل کر اب یہ ان کو آپس میں جوڑنا ہے ایک ایک انچ کناروں پر ایک ایک انچ تک دوڑ تھوڑا سا لگا کر یا آپ پانی بھی لگا سکتے ہیں یہ اس طرح سے پریس کر کے یہ سب کنارے جھوڑ گئے آپ اس میں اب اس پر فیلنگ کروں گی اسے آپ ایوننگ سنیکس کے تو میں بھی بنا سکتے ہیں اور بچوں کا بھی یہ پسند دینا ہے سب سے پہلے میں نے اس پر چکن سپریڈ لگائی ہے اسے اچھی طرح سے پھیلا لیا اور اب اس پر تھوڑا سا کیچپ میں لگاؤں گی صرف کلر چینج کرنے کے لیے چکن سپریڈ کا اور اسے پھیلا لیا اس طرح اورنج کلر ہے اور اب یہ ہری چٹنی جو تیار کی تھی اس کو سارا پھیلا لیا اس طرح اور اب یہ کیچپ لالیا یہ تین رنگ ہو گئے اس میں جو بہت پیارے لگیں گے اب اوپر اس کے ہم نے شملا مرچ اور بندگو بھی یہ بہت ہی باریک کر کے میں نے کٹی تھی تو اس سے بھی باریک ہو سکے کٹنا تو اور زیادہ سہی لگے گا کالی مرچ رکلی اور نمک خسپ زائفہ تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے گی یہ اس طرح سے ٹائٹ کر کے فولڈ کرنا ہے اسے اور بہت اچھی طرح سے ایسے پلاسٹک کور میں ٹرائپ کر کے اچھی طرح سے لپیٹ کے اسے آدھے گھنٹے کے لیے میں فریج میں رکھوں گی اس کے بعد پھر ہم اسے کٹ کریں گے تو اب آدھے گھنٹے کے بعد میں اسے نکالا ہے تو یہ بلکل تیار ہے اور یہ بلکل بہترین تیار ہوئے ہیں بلکل نرم نہیں ہے آرام سے کٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ کلر بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور زائیکہ بھی اس کا بہت گھنے میں بہت ٹیسٹی ہوگا تو امنین سٹیکس کے طور پر بنائیں بچوں کو لنچ کوکس کے لیے بنا کر دے سکتے ہیں بچوں کا تو خاص طور پر یہ فیوریٹ ہوگا تو آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل سبسکر نہیں کیا تو سبسکر کر لیجی اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجی